اسلام علیکم رحمت اللہ جب بھی کسی نیک مسلمان کو یا اللہ کے نیک بندوں ولیوں کو کوئی ایسی چیز حاصل ہوتی ہے جسے ہم کرامت کہتے ہیں یعنی عادت سے ہٹ کر کوئی کام ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے جس کو خرق عادت کہتے ہیں تو کرامت جو ہے وہ ہوتی ولی کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے دیئے ہی سے تو حاصل ہوتی ہے اگر وہ ولی کوئی کام ایسا کر کے دکھائے جو عام طور پر لوگ نہ کر سکیں یا ولی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو یا ولی کے لیے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ولی کی خاطر سائبان بن جائے بادل یا ولی کے لیے جو ہے وہ پارش ہو جائے یا اس کی دعا کرنے سے یا اس کے باہر نکلنے سے یا ولی کو کوئی زمین جو ہے وہ اپنے اندر نگل لے اور خود بخود جو ہے ان کا جسم جو ہے محفوظ ہو جائے لوگوں کی ایزا پہنچانے سے تو یہ کرامت ولی کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ولی خود کرے یا اس کے لیے کوئی ایسا کام ہو جائے سب کرامت ہے مگر وہ سب اللہ کے دیئے ہی سے ہوتا ہے تو صحابی رسول کا زمین جو ہے وہ ان کو نگل گئی اور ان کی لاش اور ان کا جسم جو ہے وہ کفار کے ایزا دینے سے محفوظ رہا تو یہ کرامت تو ہے ان کی صحابی کی لیکن کرامت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ کوئی ولی دعا کرے یا کچھ کر کے دکھائے تو وہ کرامت ہو بلکہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے صحابہ کے ساتھ اولیاء کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے جو عام طور پر ہوتا نہیں نہ ہو سکتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں اور کرامت ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے اب ان کا نماز جنادہ ہوا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں جتنا حادث میں آیا جب وہاں کوئی ذکر نہیں تو ہم بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے